اتنکی ہو یا دیش کے دسمن ان کے کسی بھی حملے سے کیا گھبرانا بھارت کے رقصہ ویجیانک ہر خطرے کو سمجھ کر ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار بنانے میں لگے ہوئے ہیں رقصہ نوزندھانے میں بکا سنگٹھن کے ویجیانک بھی ایسے ہی گھاتک اور گھپت ہتھیار بنانے میں دن رات ویست رہتے ہیں اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کے بنائے ہتھیار دیش کی رقصہ میں تینات بھی ہو جاتے ہیں مگر اس ہتھیار کو بنانے والے ویجیانکوں کا نام تیز جان بھی نہیں پارا دوستو یوں تو بھارت کے پاس کئی سپر ہتھیار موجود ہے جن کے بارے میں ہم نے سنا بھی ہے اور اسے جانتے بھی ہیں جیسے کی کالی 5000, ای ایم پی ویپن, سوریا مسائل, اگنی سکس مسائل وغیرہ وغیرہ لیکن بھارت اب ایک ایسا ہتھیار بنا رہا ہے جسے آپ نے ساید ہی سنا ہوگا دوستو بھارت کا یہ ہتھیار کتنا گھاتک اور سیکریٹ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لو کہ اس ہتھیار کی جانکاری امریکی ریپورٹ سے آئی ہے آپ کو پتائی ہوگا کہ امریکہ انہی ہتھیاروں پر اپنی ریپورٹ بناتا ہے جس کا ڈر اس کو سب سے زیادہ ستاتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بھارت کے اسی گپت ہتھیار کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو کے ان تک بنے رہے ہیں دوستو کیونکہ آج بات ہوگی بھارت کے سب سے گپت ہتھیار درگا ٹو کی دوستو درگا ٹو بھارت کی سب سے گپت ہتھیاروں میں سے ایک ہے ہم آپ کو بتا دے کہ اس ویڈیو میں ہم درگا ٹو کی وہی جانکاریاں آپ کو دیں گے جو پہلے سے ہی انٹرنیٹ پر موجود ہے یہ سنیوگی ہے کہ اس ہتھیار کا نام راکسسوں کا سروناز کرنے والی دیوی درگا پر ہے مگر ہم آپ کو بتا دے کہ اس ہتھیار کا نام درگا ماتا پر بلکل بھی نہیں رکھا گیا ہے دراصل درگا یعنی دی یو آر جی ہے ڈائریکشنالی انریسٹکٹیڈ رے گن ایرے ہے اس کا پورا نام یعنی یہ ایسا ہتھیار ہے جو کسی پرکار کا کرن چھوڑتا ہے دوسمن کو مارنے کے لیے بھارت کا اس ہتھیار کا نام ہے درگا ٹو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی کے نام کے آگے ٹو تب ہی لگاتے ہیں جب اس کا اگلا ورجن یا اگلا ویریانٹ ہوتا ہے جیسے کہ بھارت نے برمہوش کو بنایا پھر اس کے بعد اب برمہوش ٹو بنانے میں لگا ہوا ہے ویسے ہی بھارت کے پاس ابھی اگنی 5 تک مسائلیں موجود ہیں اور اب بھارت اگنی 6 بنا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا دوستو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت درگا 1 کو بنا چکا ہے اور اب درگا 2 پر کام کر رہا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی دوستو حیرانی اس بات کی کہ بھارت کے پاس اور بھی کئی گپت ہتھیار ہے جیسے کالی اگنی 6 وغیرہ اور اگر آپ انٹرنیٹ یا سوسل میڈیا پر بھارت کے ان ہتھیاروں کے بارے میں سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ان ہتھیاروں کی کچھ نہ کچھ جانکاری تو مل ہی جائے گی یہاں تک بھارت کے سب سے گپت ہتھیاروں میں سے ایک کالی کی تو تصویریں بھی دیکھنے کو مل جائیں گی مگر درگا 2 کی کہیں کوئی زیادہ جانکاری نہیں مل پائے گی اب آپ کہیں گے کہ آخر ہمیں درگا 2 کی جانکاری کہاں سے مل گئے آپ کو بتا دے کہ درگا 2 کے بارے میں امریکہ ایک ریپورٹ میں لکھتا ہے کہ بھارت درگا کے بعد اب درگا 2 پر کام کر رہا ہے اور جلد بھارت اس ہتھیار کو بنانے میں سفل ہو جائے گا دراصل امریکہ کی ایک دیفینس ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے دیفینس نیوز اور درگا 2 کی خبر سب سے پہلے اسی ویب سائٹ سے پوری دنیا میں فیلنی شروع ہو گئی آپ کو بتا دے کہ اس نیوز ویب سائٹ میں دنیا بھر کے ہائیپر سونک ہتھیاروں اور ڈاریکٹ انرجی والی ہتھیاروں کی لیشٹ پبلیس ہوئی تھی جس میں بھارت کے درگا 2 کا بھی جگر کیا گیا تھا صرف اتنا ہی نہیں امریکہ کی اس ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ دی آئی ڈیو نے دیفینس منسٹری سے سو ملین یوز ڈالر لیے تھے تاکہ دی آئی ڈیو جلد سے جلد اس ہتھیار کو وکسٹ کر سکے دوستو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ درگا 2 کی جانکاری لوگوں کے پاس کہاں سے آئی اب اگر ہم درگا 2 کی سکتی کی بات کریں تو جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ درگا 2 کا نام دیوی درگا پر نہیں بلکہ یہ ایک سی یوگ ہے ڈیو آر جی اے کا مطلب ہے ڈیریکشنلی انریسٹکٹیڈ ریگن ایرے ہے یہ ڈیریکٹ انرجی یعنی لائٹ کی گتی سے کام کرنے والا لیجر ویپن ہے درگا 2 کو تھل سے نہ نو سینہ اور وائیو سینہ تینوں استعمال کرے گی آپ کو جانکر حیرانی ہوگی کہ یہ ہتیار افینسیف اور ڈیفینسیف دونوں ہوگا یعنی اس ہتیار سے بھارت اپنی رقصہ بھی کر سکے گا اور اسی ہتیار سے دوسمن کو مار بھی گرا سکے گا اگر ہم ابھی یعنی ورطمان کی بات کریں تو بھارت کے پاس 25 کلو وارٹ تک کا انرجی پیدا کرنے والا لیجر ویپن موجود ہے جبکہ یہ ہتیار 5 کلو میٹر تک دوسمن کو نیسانہ بنا سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت کے پاس ابھی 100 لیجر ویپن ہے وہ ہلکے ڈرون اور کم اوچائی پر مسائلوں کو مار سکنے میں سکسم ہے جبکہ بھارت کا درگا 2 اس سے کہیں زیادہ انرجی جنریٹ کرنے میں سکسم ہوگا آپ کو جانکر حیرانی ہوگی کہ درگا 2 100 کلو وارٹ انرجی تک پیدا کرنے میں سکسم ہوگا اتنی پاور والی لیجر ویپن ابھی تک دنیا کے کسی بھی دیش کے پاس موجود نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ لیجر ویپن میں فیلحال ابھی امریکہ سب سے آگے ہیں امریکہ کی ہتیار بکشت کرنے والی کمپنی لوکٹ مارٹن نے امریکہ کو جس لیجر ویپن کو بنا کے دیا ہے وہ ہتیار ابھی صرف 60 کلو وارٹ تک ہی انرجی کو پیدا کر سکنے میں سکسم ہے آپ سمجھ رہے ہیں دوستو بھارت کا لیجر ویپن امریکہ کے لیجر ویپن سے بھی زیادہ ایڈوانس ہونے والا ہے آپ کو بتا دیں کہ یو ایس نے بھی اس لیجر ویپن کا استعمال ڈرون کو مار گرانے اور دوسمن کے شپ کو چھتی پہنچانے کے لیے کرتا ہے جبکہ بھارت کا درگا 2 اس سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہے اگر ہم درگا 2 کی بات کریں تو بھارت درگا 2 سے دوسمن کے ڈرونز کو دو کلومیٹر کے اونچائی پر ہوا میں ہی نشٹ کر سکے گا 100 کلو وارٹ والی اس سیسٹم میں دوسمن کے ڈرونز کو کھوزنے اسے پہچاننے اور نشانے پر لے کر اسے کئی حصوں میں بھیدنے کی سمتہ ہوگی یہ ہتھیار ایک ساتھ کئی لکسوں کو پہچاننے اور اسے نشٹ کرنے میں بھی کابل ہوگا اس کے علاوہ یہ ہتھیار اپنے طاقتور لیجر ارجہ کا جریت دوسمن کا فائٹر جیٹ اور مسائل کو بھی بھرسم کرنے میں سکسم ہوگا کہا تو یہ بھی جا رہا ہے دوستو کہ پردھان منتریہ اور راشتر پرتی کی سرکسہ 15 آگاست تتہ 26 جنوری جیسے سماروہوں کی سرکسہ کو لے کر بھی سرکسہ ایجنسیا گمبیر ہے مانا جا رہا ہے کہ اس کو لے کر لیجر ادھاریت ہتھیاروں کی تقنیق اپنائی جا سکتی ہے دوستو چنوتیوں سے نپٹنے میں بھارت کبھی بھی پیچھے نہیں رہا ہے دیش کی سینا اور رکسہ ویگیانیکوں نے 20 ویستریہ ہتھیاروں کا وکاس کیا ہے درگا ٹو بھی انہی ہتھیاروں میں سے ایک ہے آج بہلے ہی ہم بھارت کے گپس ہتھیار جیسے اگنی شکس سوریا مسائل کالی اور درگا جیسے گھاتک ہتھیاروں کا نام جانتے ہوں لیکن ان ویگیانیکوں کو کوئی نہیں جانتا جو انہیں بنانے میں دن رات ایک کر دیتے ہیں تو دوستو ایسا ویگیانیکوں کے لیے کمنٹ باکس میں زیہ ہند لکھنا تو بنتا ہے ساتھ ہی درگا ٹو پر آپ کو گرب ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک اور فیس بک و واتس اپ پر دوستو کے ساتھ سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بغل کے بیل آئیکن پر آل پر دبالیں تاکہ بھویسے میں آنے والی ویڈیوز کو آپ میس نہ کر سکیں تو ملتے ہیں دوستو نیسٹ ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت سب سے پہلے دیکھنے کے لئے